بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو SPF 490 کے جو کنڈیڈیٹس ہیں وہ کافی زیادہ میسیج یہ کر رہے ہیں کہ SPF 490 کی ویکنسی کینسل ہو گئی ہیں کیونکہ انٹیریئر سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی کافی کنڈیڈیٹس نے احتجاج کیا تھا جس کے 40 سے کم نمبر آئے تھے تو انہوں نے یہ احتجاج کیا تھا کہ ریزلٹ میریٹ میں نہیں بنایا گیا تو اس کے حوالے سے میڈیا پہ بھی آیا گیا تھا کہ پولیس میں پیسہ چلا ہے یہ ہوا ہے تو کافی باتیں چلی تھی تو جس کی ویسے لوگوں کے یہ کہنے تھا کہ ویکنسی کینسل ہو گئی ہیں تب ہی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آرہی تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ویکنسی کینسل نہیں ہوئی ہے دوستو سکرین پر جو آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں یہ اندیس تاریخ آٹھو مہینہ 2022 کا لیٹر ہے جو ڈی ای جی سکھر کمار کو ہے اس میں مطلب ہیدر آباد رینج ہے میرپور خاص رینج ہے اور اس بی ای رینج ہے تو اس کا جو سبجیکٹ ہے ریکرومنٹ آف ویکن پوسٹ آف لیڈی پولیس کونسٹیبل ان کونسٹیبل جنرل اینڈ مینورٹیز ان سپیشل پولیس فورس ایس بی ایف آف ہیدر آباد ایس بی اینڈ میرپور خاص رینج فور نائنٹی تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو لسٹ تھی مینورٹیز کورٹا کی اور جو جنرل میریٹ کی لسٹ تھی جو رینج اوپر بتائی گئی ہے ہیدر آباد مطلب ہیدر آباد کی میرپور خاص کی اور ایس بی ای رینج میں جتنے میں ڈسٹرک وغیرات ہیں سب کی جو لسٹ تھی تو ان کو بیج دی گئی ہے لیکن ابھی تک پروگریس لکھا ہے کہ بڑ دا پروگریس آف دا میٹر اس سٹیل آویٹر آویٹڈ تو مطلب پروگریس ابھی تک آگے سٹارٹ نہیں ہوا ابھی تک ویٹنگ پہ چل رہا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ایشو ہے مطلب یہ سی پیو سے لیٹر گیا ہوئا ہے سن سے جو سی پیو کراچی میں ہے وہاں سے لیٹر گیا ہوئا ہے تو ان سب سے پوچھا گیا ہے کہ ابھی تک پروگریس سٹارٹ کیوں نہیں ہوا تو یہ وہ لیٹر ہے اس کے بعد انہوں نے نیچے دوسرے پائنٹ میں لکھا ہے You are directed to please complete the scrutiny DVC of the documents as soon as possible and inform to the under sign accordingly تو اس حوالے سے جو سکھا رینج کے جو SSPs ہیں تو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل کیا جو اسکرین پر آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 6 کاؤنٹر انہوں نے بنایا ہے آپ لوگ بھی ویریکیشن کے لیے 5 کاؤنٹر جو ہیں male candidates کے لیے اور 6 کاؤنٹر ہے وہ ہے lady police constable کے لیے تو اس لیٹر میں جو point انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 10 subcommittee DVC should verify the original documents of each candidate as per enclosed list of 246 male and 7 female candidates prepare list duly signed by DVC and submit to this office within 3 days اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف کاؤنٹر میں نیچے لکھا وہ انہوں نے فالوائنگ کاؤنٹر under the supervision head of above name DSP are hereby established to assist the DVC of checking of original and attested set of documents to be produced by the candidates on the days of interview for appointment to the post of constable and lady police constable district سکھر so this district سکھر جو وہاں پہ documents انہوں نے دیئے تھے تو اس کی verification کے لیے انہوں نے یہ کاؤنٹر پوری ٹیم بنائی ہے اسی کے ساتھ ایک اور لیٹر آیا ہے پھر یہ پہلی تاریخ کا لیٹر ہے اس میں لکھا ہے recruitment of vacant post of lady police constable and constable bps5 general merit and minorities in a special police force of hyderabad SB and mirpur khas range 490 تو یہ جو لیٹر یہ بھی سکھر رینج کا ہے تو اس میں بھی جو ڈسٹرک ہیں جام شورو، دادو، سجاول، بدین اور ٹھٹا تو ان کو یہ لیٹر مارک ہوا ہوا اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے جتنے بھی candidates ہیں ان کی دوکومنٹس کی کوٹنی جلد سے جلد کریں تو جو کانڈیڈیٹس کہہ رہے تھے کہ SPF 490 کی vacancies cancel ہو گئی ہے تو ان کے لیے یہی میسج ہے کہ غلط افوانہ پھیلائیں آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ کا process چل رہا ہے تو جن علاقوں میں مسئلے آئے ہیں تو وہاں میں process slow ہے آپ کو پتہ انٹیریئر میں کافی مسئلہ چل رہا ہے تو پھر بھی کوشش ان کی جاری ہے کہ آپ لوگ کا process چلتا رہے ساتھ ساتھ تو یہ لیٹر وہاں کے verificationوں کا چل رہا ہے جو کراچی کے انٹرویو رہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بیچ میں کافی ڈیٹ آئی تھی آپ لوگوں کی کچھ بارش کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی کچھ الیکشن کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی تو یہ نہیں کہ آپ لوگ کا انٹرویو ہو گئی نہیں تو انٹرویو آپ لوگ کا لازمی ہوگا آپ لوگ کی ویکنسی کینسل نہیں ہوئی ہے تو آپ لوگ کا جو کراچی رینج کا جو انٹرویو ہے وہ possible ہے یارہ سے لے کر بیس تاریخ کے درمیان انہیں دنوں آپ لوگ کا process انٹرویو کا سٹارٹ ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے مشکل اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگ کو بھی پتا ہے کہ جو ہیں پولیس والوں کی کافی انٹیریئر کے علاقوں میں بھیج دی گئی ہیں نفری ساری جو سلاب زدگان ہیں ان کی مدد کے لئے تو یہاں پہ پولیس hospital میں 480 والوں کا میڈیکل بھی ہونا ہے تو ان کے process کا بھی issue چل رہا ہے تو دونوں process ان کو دیکھنے کیونکہ دونوں process headquarter میں ہوں گے headquarter پولیس hospital جو ہے وہ بھی headquarter کے ساتھ ہی ہے اور جو انٹرویو ہیں وہ بھی پولیس headquarter کے اندر ہی ہونا ہے تو اسی وجہ سے process تھوڑا لیٹ چل رہا ہے تو possible ہے کہ 11 تاریخ سے 20 تاریخ کے درمیان آپ لوگ انٹرویو کی ڈیٹ بھی آ جائے تو آپ لوگ انٹرویو کے لئے بلکل تیار رہے ہیں کسی بھی وقت آپ لوگ کی ڈیٹ آ جائے گی تو زیادہ تر اپنا focus آپ لوگ essay پر کریں کیونکہ essay سے آپ کو زیادہ نمبر مل جاتے ہیں کیونکہ انٹرویو میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ صرف آپ کا confidence چیک کرنے کے لئے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کی جواب غلط ہوں یا صحیح ہوں اس پر ان کا focus زیادہ نہیں ہوتا ان کا focus آپ کی body language آپ کا attitude اور آپ کا confidence پہ ہوتا ہے تو کوشش یہ کریں وہاں پہ غبرایا نہ کریں بالکل ریلیکس ہو کے اپنا انٹرویو دیں تو ایسے میں اپنی ریٹنگ زیادہ اچھی رکھیں کیونکہ ریٹنگ کے نمبر بھی ملتے ہیں اور جو ورڈنگ لکھیں گے وہ بھی بلکل کریکٹ لکھنا جس ٹوپک پہ ہو اس ٹوپک کے حوالے سے آپ لوگ لکھنا تو انٹرویو کے حوالے سے جو بھی اگر اپ ڈیٹ ہی تو آپ لوگ کے ساتھ لاجمی شیئر کریں گے فیلحال آپ لوگ اپنی تیاری رکھیں اور ویکنسی کی جو اناؤسمنٹ جو لوگ اناؤس کر رہے ہیں کہ کینسل ہو گئی جو فیک اناؤسمنٹ ہو رہی ہے کہ فور نیٹی کی ویکنسی کینسل ہو گئی تو ایسی کوئی خبر ریل نہیں ہے ویکنسی بلکل بھی کینسل نہیں ہوئی آپ لوگ کے پروسس چل رہے ہیں آپ لوگ اپنے انٹرویو کی تیاری بلکل ٹھیک رکھیں باقی جو آپ کے حق میں ہوگا وہ آپ کو ملے گا اللہ پاک آپ سب کے حق میں بہتر کریں انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی آپ لوگ کے ساتھ لاجمی شیئر کریں گے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ